اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہا ہوں نان ٹکی برگر اس ریسپی کے تین پارٹس ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے پوٹیٹو پیٹی آلو کی ٹکی اس کے بعد دھنیے کی چٹنی اور آخر میں ہم بنائیں گے برگر چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک پارٹ کے اندر ادھا کلو آلو لے کر انہیں اچھے طریقے سے پانی پر ڈپ کر دیں چولے کی آنچ کو میڈیم کر دیں اور آلوم کو پانی کے اندر اچھے طریقے سے پکھنے دیں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکے اور آلو تیار ہو گئے ہیں اب آپ انہیں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد آلوم کے اوپر سے چھلکا اتار دیں فرائی پین کے اندر ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون سکا دھنیا لے کر انہیں آپ تقریباً ایک منٹ کے لیے سلائٹلی روست کر لیں آلوم اچھے طریقے سے روم ٹی مریچر کے اوپر ٹھنڈے ہو گئے تھے میں نے ان کا چھلکا اتار کر انہیں ہاتھوں سے میش کر لیا اس کے اندر تھوڑا سے چنکس میں نے کچھ چھوڑے ہیں اگر آپ کو چنکس پسند نہیں ہیں تو آپ انہیں تھوڑا سا اور میش کر لیں روستڈ دھنیا اور زیرہ اسے میں نے کوٹ لیا تھا ہمیں اسے پوڈر نہیں چاہیے ہم نے کوٹا ہوا ٹال لیا ہے 3x4 ٹی سپون نمک 1x4 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون چیلی فلیکس اگر آپ کو مرچی تھوڑی زیادہ پسند ہے تو آپ اور بھی اٹ کر سکتے ہیں 1.5 ٹی بل سپون چابلوں کا آٹا اگر آپ کی کباب ٹوٹتے ہیں اس کے لیے بھی اور اگر آپ انہیں تھوڑا سا کرنچی بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ بالکل آپشنل ہے اب آپ ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ نمک چیک کر لیں اگر آپ اور ڈالنگ ضرورت ہے تو آپ اور بھی اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر کٹی ہوئی سبس مرچ اور دھنیا اٹ کریں گے میں کٹی ہوئی سبس مرچ صرف ایک استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ کافی تیز ہے اگر آپ تیز مرچ پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی اور اٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دھنیا کو میں نے بلکل بری کٹا تھا اب ان دونوں چیزوں کو اٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہر چیز اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب آپ نے جتنے سیس کے کباب بنانے اس کے مطابق آپ پیٹی لے لیں اسے ہاتھ میں اچھے طریقے سے راؤنڈ کر لیں جس طریقے سے آپ آٹے کا پیڑا بناتے ہیں کباب کے کناروں کو آپ انگلیوں کی مدد سے پلین کر لیں تانکہ کباب کی شیب اچھی بن جائے آلو کا کباب کو فرائی پین میں فرائی کرنے سے پہلے آپ ایک انڈے کو اچھے طریقے سے وسک کرنے جب انڈہ اچھے طریقے سے وسک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر پیٹی کو ڈپ کریں گے اور اس کے بعد فرائی کریں گے اگر آپ ویگن ہیں اور انڈے کا استعمال نہیں کرتے تو تقریباً دو ٹیبل سپون آپ کانٹ سٹارچ لے لیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد پیٹی کو ڈپ کریں اور فرائی پین کے اوپر فرائی کر لیں اس سے بھی آپ کے کباب نہیں ٹوٹیں گے انڈہ اچھے طریقے سے وسک ہو گیا کباب کو اس کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے ڈپ کر لیں تانکہ دونوں سیڈوں سے انڈہ کباب کے اوپر لگ جائے میں نے فرائی پین کے اوپر آئیل کو آرےڈی گرم کر لیا تھا اب آپ کباب کو اس کے اندر ڈال کر فرائی کر لیں چولے کی آنچ کو میڈیم ہی رکھیں تانکہ کباب جو ان سے ہیں وہ بائٹ سے اور اندر سے اچھے طریقے سے پک جائیں آپ کو فرائی پین کے اندر زیادہ آئیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھوڑے آئیل کے اندر بھی اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گے ایک چیز کا اور خاص خیار رکھیں کہ جیسے ہی آپ کباب کو آئیل کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد انہیں تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے مت ہلائیں اگر آپ انہیں بار بار ہلائیں گے تو کباب ٹوٹ جائے گا جب ان کی ایک سیٹ تیار ہو جائے گی تو آپ ان کی دوسری سیٹ سے بھی چینج کر کر انہیں پکا لیں کباب کی ایک سیٹ تیار ہو چکی ہے اب اس کی سیٹ چینج کریں اور دوسری سیٹ سے بھی پکا لیں آلو کے کباب تیار ہو چکی ہیں اب آپ انہیں فرائی پین کے اندر سے نکال لیں اس کے بعد ہم دھنیا کی چٹنی بنائیں گے تھوڑے سے دھنیا کے پتے دہی دو سے تین ٹیبل سپون بلینڈ کرنے کے لیے ایک سب سمچ ہاف ٹی سپون نمک ان ساری چیزوں کو آپ بلینڈر کے اندر ایڈ کر دیں سب سے پہلے آپ دہی کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم باقی ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے بلینڈر کے اندر دھنیا اور مچ اچھے طریقے سے گرینڈ ہو جائیں گے اگر آپ بلینڈر کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کونڈی کے اندر بھی نہیں کوٹ سکتے ہیں تیس سے پہنٹالیس سیکنڈ آپ کو لگیں گے ہر چیز اچھے طریقے سے بلینڈ ہونے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے بلینڈ نہیں ہو رہا تو آپ ایک یا دو ٹیبل سپون دہی کی اور ایڈ کر دیں دھنیا کی سوس تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے بول کے اندر ڈال دیں گے اور بول کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس میں دھہی ایڈ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سارے کا سارا دہی بلینڈر کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ساس کافی پتلی رہی گی لیکن بعد میں الادہ سے دہی ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چٹنی ہے وہ تھوڑی سی ٹھک ہو جائے گی یہ دہی میں نے گھر میں بنایا ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور چٹنی جونسی ہے وہ تیار ہو گئی ہے اگر دھنیا کی چٹنی کی جگہ پر آپ پودینے کی چٹنی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ریسپی سیم ہے آپ دھنیا کی جگہ پر پودینے اٹھ کر لیں فرائک پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال کر بن کو ٹوست کر لیں اگر آپ راؤنڈ بن جوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اسے زیادہ دیر کے لیے ٹوست نہیں کرنا جب اس کی سائیڈ ہلکی سی براؤنی سی ہو جائے گی تو ہم اسے نکال لیں گے تقریباً تیس سیکنڈ گزر چکے ہیں آپ اس کی سائیڈ چینج کر کے چک کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلکے سے براؤن ہو گئے ہیں اب آپ انہیں نکال لیں برگر ٹکی بنانے کے لیے انڈا جونس ہے وہ آپشنل ہے آپ کو اس کے اندر نمک یا مرچ کوئی بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اچھے طریقے سے وسک کر لیں اور جب یہ وسک ہو جائے گا تو ہم اسے فرائے کر لیں گے پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال دیں اب وسک ہوا ہوا انڈا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے پکا لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ آپ دو انڈا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ایک سیٹ سے تیار ہو گئے اب آپ اس کی سائیڈ چینج کر کے دور سی سیٹ سے بھی پکا لیں برگر ہم نے پہلے ٹوست کر لیا تھا اب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کیچپ لگا لیں میں اس کے اندر دھنیے کی چکنی ڈالوں گا تو ہم میں مائونیز ایڈ نہیں کر رہا اگر آپ دھنیے کی چکنی ایڈ نہیں کر رہے تو آپ اس میں مائونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیچپ اچھے طریقے سے لگ چکے اب ہم اس کے اوپر لیٹس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد دو آلو کی ٹکیاں اس کے اوپر رکھ دیں گے ٹکیاں ایڈ کرنے کے بعد آپ انہیں کسی چیز کی مدد سے ہلکا سا میش کرنے اور اس کے بعد دہام اس کے پر انین اور ٹوماتے رکھیں گے میں نے پیاز اور ٹوماتر کو رنگ کی شیپ میں کٹا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ برگر سے باہر نہیں نکلیں گے اگر آپ انہیں چھوٹے سائز میں کٹیں گے تو وہ برگر سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اس برگر کے لیے میں انڈے کا استعمال نہیں کر رہا میں نے آپ سے اس کا طریقہ شیئر کر دیا تھا دھنیا کی چکنی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ایڈ آملیٹ رکھتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دیتے ہیں شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ